اسلام علیکم فرینڈ میرے نام سلمان عدیب ہے اور آج ہمارے ان پیج کا کلاس نمبر جو ہے ٹونٹی ہے تو آج ہماری آخری کلاس ہے مجھے امید ہے آپ کو جتنا بتایا ہوگا سارا کا سارا ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہوگا تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بک لے آؤٹ کیسے چیار کرتے ہیں یعنی کہ جب ہم بک بنانا کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں کون کون سی ایسی سیٹنگ کرنی چاہیے جو بک بنانے میں جلدی ہمیں بک بنانے میں مدد دیتی ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک یہاں پہ ان پیج میں نے اوپن کر لیا ہے تو ان پیج اوپن کرنے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جانا ہے فارمیٹ میں اور یہاں پہ سٹائل شیٹ کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے پہلے دو تین ایسی لینگویجز بغیرہ کو سیٹ کر لینا ہے جو ہمیں بک بنانے میں مدد دیں گی جیسا کہ اگر اس کا نام لکھنا ہو تو وہ کیسے لکھا جائے اس کو بار بار ہم ہر کسی پہ جا کے وہ ایفیکٹ اپلائی کرنے سے اچھا ہے کہ ہم پہلے سے اس کو تیار کر لیں تو جیسا کہ یہاں پہ میں تیار کرتا ہوں نیو پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کا نام دے دیتے ہیں نیم یعنی کہ کسی بھی چیز کا ہم نے نام لکھنا ہو تو وہ کیا کرنا ہے تو نیم کے جگہ پہ ہم کنٹرول این اس کی شوٹ کمانڈ ہوگی اور یہاں پہ ہم جو ہے کریکٹر میں جا کے اس کا جو ہے فون جو ہم کسی بھی چیز کا نام لکھیں گے وہ آئے گا ہمارے پاس 48 اس کا جو فون سائز ہوگا اور کلر جو ہے بلیک ہی آئے گا اور یہاں پہ اس کی رائٹنگ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور اوکے کر سکتے ہیں اوکے کرنے کے بعد ہم اس کو اوکے کر دیں گے یہاں آگیا ہمارا نام تو اب یہ آگیا کہ کسی بھی ہم چیز کا جب نام لکھیں گے کسی سبق کا کسی پیراگراف کا نام لکھیں گے تو اس کو سیلیکٹ کر کے لکھیں گے اس کے بعد ہم دوسرا لکھتے ہیں کہ اس کا جو ہم نے لکھنا ہے جو ہم نے نیچے اس کی ڈیٹیل وغیرہ لکھنی ہے وہ تو یہاں پہ جیسے میں مضمون وغیرہ اس طرح سے لکھ دیتا ہوں اوکے کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم ام رکھ لیتے اس کی شارٹ کمانڈ اور یہاں پہ پیراگراف میں آپ اس کو پیراگراف کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں مضمون کے لیے لیکن وہ آپ کی مرضی کے آپ کس طرح کا لکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے صرف اس کے فانٹ سائز کو یا فانٹ سٹائل کو جو ہے آپ کو سیٹ کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ ہم نے اس کا اٹھارہ رکھ لیا اور آپ نے جو چینجنگ کرنی ہے کر لیں اس کے بعد اوکے کر دیں اور یہاں پہ دن پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں آنگی جب ہم کسی بھی چیز کا نام لکھیں گے تو ہم نے یہاں پہ جا کے پہلے اس نام والے کو سیلیکٹ کرنے اور پھر یہاں پہ لکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے لکھ لیا اس کے بعد انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کوئی مضمون لکھنا ہے تو اس کا یہاں پہ میں پھر ایسے کر کے جب دوبارہ لکھوں گا تو یہاں پہ دیکھنا تو یہاں پہ یہ اس طرح سے لکھا جائے گا وہ تھوڑا مضمون جو لکھیں گے چھوٹا ہوگا اور یہاں پہ جو اس کو بھی آپ سیٹ کر سکتے کہ یہ جب بھی ہم اپلائی کریں یہ سینٹر میں آئے اس طرح سے آپ اس کی بہت طرح کی سیٹنگ کر سکتے جو آپ کو بک جلدی بنانے میں آسانی پیدا ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم جو ہے نیچے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہم پہلے ماسٹر پیج میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد جانے کے بعد یہاں پہ ہم جو ہے ایک بوکس لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے لگا دیتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس چیپٹر کا نام یا کوئی جو جس نے بک لکھ ہے اس کا نام لکھنا ہو تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنا نام لکھ کے آپ کو سٹرپ چیک کروا دیتا ہوں یہ کیسا لگتا ہے یہاں پہ لکھ کے میں اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم جو ہے ایک پیج کا نام بھی دے دیں گے تو یہاں پہ پیج کا نام لکھنے کے لیے اس کے بعد جہاں پر آپ ایک لائن لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں ایک لائن لگاتا ہوں جو اچھی لگی تو یہاں پہ ہمیں اینڈ لائن لگائی اور آپ جہاں سے بھی اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور یہاں پر رائٹ کلک کر کے اپ جیکٹ میں جا کے اس کو جو ہے فارمیٹ اس کا دیکھ سکتے ہیں جاں پر آپ اٹھ بکٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اوکے کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو جو بڑھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ماسٹر پیج سے باہر چلا جاتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے نظر آئے گی یہاں پہ مارا پیج کا نمبر آگیا اس کے علاوہ ہم یہاں پہ اگر اور پیج آئڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم نے انزیٹ میں جانا ہے اور پیج پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے جتنے پیج چاہیے آپ اتنا یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اوکے کیا تو یہاں پہ میں نے سات پیج یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آگے تو میں جون سے پیج پہ بھی کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں سب پہ پیج نمبر بھی چینج ہو رہا ہے اور باقی چیزیں سیم رہ رہی ہیں صرف پیج نمبر چینج ہو رہا ہے اور جو ہمارا یہاں پہ اس کے اندر مٹیریل وغیرہ لکھیں گے وہ چینج ہو گا باقی جو آپ نے ماسٹر پیج کے اندر جا کے آپ نے جو کام کیا وہ سارا کا سارا ہر پیج پہ وہی رہے گا تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنی جو بوک سانی سے بنا سکتے ہیں جو آپ اگر یہ سائٹنگ کر لیں تو آپ کو بوک بنانے میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہوگی تو آپ جلدی سے اپنی بوک کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو میں اگر کوئی اس کی ویڈیو بنا کر دوں گا تو وہ کسی کے کہنے پر بنا کر دوں گا جیسے کسی کو کوئی چیز نہیں بنانی آتی تو وہ مجھے آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں میں اس کی بھی لہذا سین پیج میں ویڈیو بنا کر دے سکتا ہوں تو اس کے علاوہ اس کی شوٹ کی وغیرہ باقی چیزیں آپ جو ویب سائٹ سے جا کے لے سکتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اس کا سوفٹ ویر وغیرہ ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں گی تو اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلے کوس میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں